ایسا اللہ تعالیٰ اتدا کرنے سے پہلے چند افعال کی میں پہچان آپ کو بتا دوں یہ آپ ذرا میرے ساتھ مونیٹر کی طرف توجہ دیجئے گا ہم نے افعال اگر آپ کو یاد ہو تو افعال کی تین قسمیں عربی میں فعل ماضی جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کیا گیا ہو فعل حال پلس مستقبل یا فعل مضارع ان دونوں کو ہم ملا کے کہہ دیتے ہیں اور فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو فعل ماضی اور خاص طور پر جب غائب کا سیغہ ہوتا ہے تو اس کے آخری حرف پر ہمیشہ زبر فتحہ رہتی ہے ہم نے پڑھا خلقا وقابا جاہ نصرا اور یہ جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں مثالیں یہ میں آپ کو وہ دے رہا ہوں اور ایک چیز ذرا آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی اس لفظ پہ زیر ہے زبر ہے پیش ہے یا سکون ہے تو مراد لفظ کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر عربی میں ہمیشہ یہی کاؤنٹ ہوگا کہ لفظ کا آخری جو لیٹر ہے اس پر کیا آ رہی ہے جیسے جاہ اب حمزہ پہ زبر آ رہی ہے خلقا قاف پر زبر آ رہی ہے تو یہ اس پر ہم کہیں گے کہ زبر ہے وقابا با پر زبر آ رہی ہے تو فعل ماضی اور خاص طور پر جب غائب ہوتا ہے اس کے آخری حرف پہ ہمیشہ زبر جسے عربی میں فتحہ وہ ہوتی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں فعل حال کے آخری حرف پہ بلکہ یہاں فعل مضارع کر لیں حال پلس مستقبل دونوں کے آخری حرف پہ اکثر پیش جسے عربی میں ضمہ یہ ہوتی ہے فعل عمر کے آخری حرف پہ ہمیشہ جزم یعنی کہ سکون ہوتی ہے نہ زیر نہ زبر نہ پیش اور فعل عمر بھی ہم نے کئی جگہ پڑھا جیسے انحر جیسے صل جیسے اہدی اور اس طرح ہم نے کئی مثالیں پڑھیں قل تو بے شمار آیا آپ کو آخری حرف پہ یہ جزم سکون نظر آ رہا ہے ہاں زیر کسرہ کسی فعل کے آخر میں کبھی نہیں آتی کسی بھی فعل کے آخری حرف پہ زیر کسرہ ہرگز نہیں آتی آ ہی نہیں سکتی جس طرح میں ارز کر رہا تھا کہ اس سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ قریش اور سورہ الفیل کا مطالعہ کریں گے آئیے اب ہم جملوں کی طرف آتے ہیں یہ دونوں صورتوں کے پس منظر آپ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرنے میں آسانی ہو عزیزانِ گرامی ایک بات جملے شروع کرنے سے پہلے میں دہرانا چاہوں گا تقریباً میں ہر پروگرام میں دہرا رہا ہوں آپ نے جملے یاد کرنے ہیں اور ترجمہ الفاظ کا جس طرح الفاظ اپنی اصل ماہیت میں توڑ کے ہم لوگوں نے آپ دیکھتے ہیں روزانہ ٹیبلز میں آپ نے مفہوم اور ترجمہ یاد کرنا ہے جبکہ جملے پورے کے پورے آئیے اب ہم جملوں کی طرف چلتے ہیں سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِ لَا فِي قُرَيْش لِئِ لَا فِي قُرَيْش یہاں پر قاف اس کو انڈر لائن کر لیں قریش نہیں ہوگا اور ہم قریش لِئِ لَا فِي قُرَيْش قریش قریش کو الفت یہ ایلاف الفت ہی سے لیا گیا ہے ہم الفت اردو میں فریکوینٹ لی اور بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں قریش کو معنوس کرنے کے سبب آئیے اب ہم جملے کا تجزیہ بھی دیکھ لیں لِ کے لیے اور ہم لِ تین چار مرتبہ پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ الکوثر میں بھی لِرب بھی کا سورہ الفاتحہ میں بھی الحمدللہ کے لیے حرف ہے ایلاف جیسے میں ارز کر رہا تھا الفت اس کا ایک روٹ ورڈ عربی کا اردو کا مکس ہے معنوس کرنا اسم قریش یہ قبیلہ قریش یہ ظاہری بات ہے یہ بھی اسم ہے آئیے جملہ نمبر دو جملہ نمبر دو ایلافیہم رحلت الشتائی والصیف ایلافیہم رحلت الشتائی والصیف یہاں رحلہ میں اس کو بھی انڈرلائن کر لیں اور صیف ساد اسے بھی انڈرلائن کر لیں اور ان دونوں الفاظ پر آپ نے تلفز میں ذرا محنت کرنی ہے میں پھر دوہراتا ہوں ایلافیہم رحلت الشتائی والصیف ایلافیہم رحلت الشتائی والصیف کہ انہیں قریش کو سردی اور گرمی کے سفر سے ہم نے معنوس کرنے کے سبب آئیے اس جملے کا ترزیہ کر لیں ایلاف معنوس کرنا اسم ہم ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں ان کی اسم رحلہ اردو میں بھی ہم رحلت کہتے ہیں سفر اسم ال دی حرف شتاء سردی یہ جو موسم سرما ہے اسم والصیف و اور حرف ال دی حرف اور صیف عربی میں موسم گرمہ کو گرمی کو کہتے ہیں اسم جملہ نمبر تین کی طرف آتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یہاں پر عائین کے نیچے آپ نے فَلْيَعْبُدُوا میں اسے انڈرلائن کرنا ہے رَبَّ رَا کو انڈرلائن کرنا ہے کیونکہ ہم عام طور پر رَا کو بہت ہی پتلے اس میں پڑھتے ہیں انداز میں رَبَّ ہم کہہ لیتے ہیں رَا رَبَّ هَذَ ذَال اسے بھی انڈرلائن کر دیں آپ میں دہراتا ہوں تلفز کو درست کرنے کے لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس قریش کو چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی بیت اللہ کے رب کی آئیے اب ہم اس جملے کا تجزیہ کر لیں فَ پس ہم کئی مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ نصر میں بھی سورہ الکوسر میں بھی فَ پس حرف لی چاہیے کہ حرف یعبُدُوا عبادت کریں اب آپ ذرا فیل کے اس پہ ترجمے پہ آپ غور کریں گے وہ عبادت کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فیل حال ہے پہلی بات اور غائب تھرڈ پرسن کی ہم بات کر رہی ہیں رب اردو میں بھی ہم رب ہی کہتے ہیں اسم حَذَ یہ اس میں اشارہ ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا اس یہ اسم ہے ہم نے سورہ المعون میں ذالکہ پڑھا تھا ذالکہ اس میں اشارہ ہوتا ہے دور کے لئے اور حَذَ ہے اس میں اشارہ قریب اشارہ جو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں پوائنٹ آؤٹ ہم کر رہے ہیں کسی قریب چیز کو تو ہم کہیں گے حَذَ یہ اور دور ذالکہ وہ دونوں اس میں اشارہ ہیں اور اسماء میں عربی میں آتے ہیں ال بیت ال دی حرف بیت گھر اردو میں بھی ہم بیت اسعمال کرتے ہیں جیسے میں بیت اللہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ اسم جملہ نمبر چار کی طرف آتے ہیں الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوع الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوع یہاں الَّذِي ذال کو انڈرلائن کر لیں اطعام عائن کو اور طوئے کو دونوں کو انڈرلائن کر لیں اور جوع اس پھر عائن کو انڈرلائن کر لیں کہ ان الفاظ میں اور خاص طور پر ان لیٹرز کو آپ نے ادائیگی میں اس میں محنت کرنی ہے میں پھر دہراتا ہوں الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوع الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوع جس نے جس اللہ نے انہیں بھوک میں کھانا دیا آئیے اس جملے کو ہم انیلائز کر لیں الَّذِي ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں پیچھے جس نے اسم اطعامہ کھلایا ہم سورہ المعون میں طعام استعمال کر آئے ہیں اطعامہ اب یہ طعام تھا اسم اطعامہ یہ فعل اور فعل ماضی کھانا کھلایا فعل ماضی اور غائب اس نے کھانا کھلایا ہم ان کو چونکہ یہ زمیر ہے پروناؤن ہے اسم من سے حرف جوع بھوک اسم آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ سورہ قریش کا آخری جملہ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ یہاں پر خا اور واو دونوں کو آپ انڈرلائن اس لیے کریں گے کہ ہم خوف کہ جاتے ہیں خوف نہیں ہے خوف وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ اور ڈر خوف میں انہیں امن و امان دیا اردو میں ہم خوف استعمال کرتے ہیں عربی میں خوف یہ آپ نے ذرا ان میں فرق اس کو یاد کر لینا ہے ذہن نشین کر لینا ہے وَأَرْحَرْفِ آمَنَ اَمْنْ دِیَا فعل ماضی اور غائب ہم ان کو پروناؤن اسم من سے حرف خوف در یا خوف ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں خوف ہی اسم اب ہم آرہے ہیں سورہ الفیل کی طرف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا جملہ ہم پڑھتے ہیں سورہ الفیل کا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ یہاں پر ایک تو فعلہ میں آئین کو انڈرلائن کر لیں اصحاب ساد کو انڈرلائن کر لیں اور یہ چونکہ لمبا جملہ ہے ایک دفعہ پہلے بھی گزشتہ سبق میں گزر چکا ایک لمبا جملہ اور میں نے ارس کیا تھا کہ اسے یاد کرنے کے لیے آپ اسے دیوائیڈ کر لیں دو میں پہلے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ يَادْ کر لیں پھر رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ یوں یاد کر لیں دو حصوں میں یاد کرنا آسان ہو جائے گا میں پھر دہراتا ہوں کہ پروننسیشن ہم تھوڑی امپروف کر لیں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ کیا آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ اصحابِ فیل کے ساتھ کیا کیا آئیے اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں اَ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں سوالیہ نشان سورہ الماعون اَرَأَيْتَ یہاں پر پھر اَلَمْ اَ کیا حرف لم نہیں لم ہم سورہ اخلاص میں اگر آپ کو یاد ہو ہم پڑھ کے آئے ہیں لم يلد ولم يولد لم نہیں حرف ترہ دیکھا آپ نے فیل حال اور مخاطب لم یہ عام طور پر فیل مزارے فیل حال سے پہلے یہ آتا ہے کئی فا کس طرح اردو میں بھی ہم کیفیت استعمال کرتے ہیں حرف فَعَلَ کیا فیل مازی اور غائب رَبُّ کا رَب اسم کا تمہارا لفظی مطلب اسم بی ساتھ یا کے ساتھ حرف اصحاب ساتھی اردو میں بھی ہم اصحاب کہتے ہیں اور اسی سے اس کا سنگلر ہے صحابی صحابی اب چونکہ ایک ٹرم بن چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو ہم صحابی کہتے ہیں اس کی جمع ہے اصحاب اور اسی سے ہم لیتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الفیل اصحاب ساتھی اسم حرف اور فیل ہم اردو میں بھی فیل کہتے ہیں ہاتھی کو اسم جمعہ نمبر ساتھ الم یجعل کیدہم فی تضلیل یہاں پر یجعل حائین کو انڈر لائن آپ کریں گے تضلیل ضاد کو انڈر لائن کریں گے میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا ان کا دعو یا ان کی چال نہیں کر دیا بیکار ان پر الٹا نہیں دیا آئیے اس جملے کو ہم انیلائز بھی کر لیں ا کیا حرف لم نہیں پھر حرف یجعل بنا دیا فیل حال اور غائب تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے قید ہم اردو میں قید و مکر بہت اسمال کرتے ہیں چال اور بریکٹ میں آپ کو قید و مکر نظر آرہا ہے اسم ہم ان کا اسم فی میں حرف اور تضلیل اس سے ملتا جلتا ورڈ آپ نے سورہ الفاتحہ میں پڑھا ہے ضالین ضالین اب وہ لوگ جو گمراہ ہیں تضلیل یہ اسی سے ڈریون ہے روٹ ورڈ ان دونوں کا ایک ہی ہے گمراہی جملہ نمبر آٹھ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل یہاں پر عَلَيْهِمْ عَائِن کو انڈرلائن کریں گے آپ طَيْرًا طَا کو انڈرلائن کریں گے اور ان دونوں پر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے تلفز میں کہ ہم عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ پڑھ لیتے ہیں اور طَيْرًا طَيْرًا ہم کہہ لیتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل اور ان پر ہم نے پرندے جھرمٹ کے جھرمٹ بھیج دیئے اور ایک تفسیر کے مطابق یا ترجمہ کے مطابق عَبَابِيل اِتْسَلْف پرندے کے نام ہے واللہ ہوا عالم آئیے اس کا ہم ترجیہ کرلیں وَأَرْسَلَ بھیجا اور اسی لفظے ہم رسول کہتے ہیں رسول بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے پیغمبر یہاں پر بھی ارسلہ اسی مطلب میں ہے بھیجا فیلمازی غائب عَلَيْهِمْ یہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا آئے اور اس کے بعد بھی عَلَى ہم نے عَلَيْدَ بھی پڑھا ہے پر حرف ہم ان اسم طیرن اردو میں بھی ہم طیر کہتے ہیں اور طائر بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے علامہ اقبال کے اشار میں اے طائر اللہ ہوتی اس کے علاوہ بھی ہم عدب بھی خاص طور پر ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں طائر پرندے اسم عبابیل جھنٹ کے جھنٹ یہ جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ عبابیل ایک ترجمہ کے مطابق پرندے کا نام بھی ہے اگرچہ عربوں میں رہتے ہوئے چونکہ میں بچپن میں وہیں رہا اور لڑکپن جوانی وہیں گزاری عبابیل وہاں پر معروف نہیں ہے واللہ عالم جی ہم آگے بڑھتے ہیں جملہ نمبر نو ترمیہم بحجارت من سجیل ترمیہم بحجارت من سجیل یہاں پر راہ کو ہم چونکہ موٹا کر رہے ہیں آپ اسے انڈرلائن کر لیں ترمیہم نہیں ہوگا ترمیہم ترمیہم بحجارت من سجیل اور ہجارہ نہیں ہوگا حجارہ اسے بھی حاکو بھی انڈرلائن کر لیں ترمیہم بحجارت من سجیل ترمیہم وہ ان پر پھینکتے بحجارہ ایسے پتھر من سجیل جو گرم مٹی کے گرم گارہ کے ہوتے آئیے اس کو انڈرلائن کر لیں ترمی یہ ہم جن حضرات نے حج کیا ہوا ہے انہیں رمیہ جمار شیطانوں کو جو ہم کنکریاں مارتے ہیں رمی یہ اسی سے پھینکنا ترمی پھینکتی ہیں یہ چونکہ مؤنس ہے فعل حال غائب ہم ان اسم بی کے ساتھ یہ جو ہم نے پڑھا پہلے بسم اللہ یہ وہی بی آ رہا ہے یہاں پر حرف ہے حجارہ پتھر اسم من سے یہ حرف ہے سجیل گرم یہ اسم ہے گرم یا موصوم موصوم سے مراد یہ ہے کہ ان کا نام اور ان کی نشانی لکھی ہوئی تھی کہ یہ پتھر کس پہ گرنا ہے دونوں ہمیں تفسیروں میں ملتا ہے آگے ہم بڑھتے ہیں یہ جملہ نمبر دس اور سورہ الفیل کا آخری یہ جملہ اور آیت فجعلہم کعصف مأکول فجعلہم کعصف مأکول یہاں جعلہ عائن کو انڈرلائن کر لیں پھر ادھر کعصف عائن اور ساد دونوں کو انڈرلائن کر لیں اور اس پر آپ نے تلفز میں محنت کرنی ہے فجعلہم کعصف مأکول فجعلہم کعصف مأکول پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے بنا دیا اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں آئیے پہلے اس کو انیلائز کر لیں فپس حرف جعلہ بنا دیا فیلمازی غائب ہم ان کو اسم چونکہ پروناؤن ہے ک کی طرح حرف ہے عصف بھوسا اسم مأکول کھایا ہوا یہ بھی اسم ہے عزیزانِ گرامی اب ہم آتے ہیں ٹیبل کی طرف جس میں جدید الفاظ اور دوسرے کولم میں اردو کے مشابہ الفاظ اور تیسرے کولم میں اردو میں استعمال ہونے والے استعمال شدہ الفاظ جدید یا نئے الفاظ میں ہم نے پڑھا شتا سردیوں کا موسم سورہ قریش میں صیف گرمیوں کا موسم ہادا یہ اس میں اشارہ جوع بھوک اور آ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے یہ ریپیٹ ہوا ہے سورہ معون میں ہم پڑھ چکے ہیں لم بھی ہم سورہ اخلاص میں پڑھ چکے ہیں ترہ ترہ اور رأیتا یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معون میں سجیل گرم یا موسم یہ بھی نیا لفظ ہے یجعل بنا دیا تضلیل اسے ملتا جلتا جیسے میں ابھی ارس کر رہا تھا سورہ الفاتحہ میں ہم نے ضالین پڑھا تضلیل گمراہی ضالین گمراہ لوگ ابابیل بھی نئے الفاظ میں ہمارے لئے ہوگا ترمی اگر رمی کا آپ کو یاد رہتا ہے تو پھر یہ اردو کے متشابہ الفاظ میں آ جائیں گا اگر رمی آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو اسے نئے الفاظ میں لاکر اور اسے یاد کر لیں اسی طرح حجارہ پتھر اردو سے جو مشابہت رکھتے ہیں الفاظ ہم لیکن اسی طرح استعمال نہیں کرتے روٹ ورڈ ان کا ایک ہی ہے ایلاف الفت اطام طام آمن امن امان طائر تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں طائر اور کیف کیفیت پھر جو اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں اور اس میں آئے قریش رحلہ جو رحلت ہم کہتے ہیں بیت خوف فیل اصحاب فیل اور قیدو مکر یا قید عزیز آنے قرآنی یہ سورہ قریش اور سورہ الفیل ہم نے پڑھ لی اس میں آپ نے ایک چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے یہ آپ کے لئے گھر میں بیٹھ کے کرنے والی مشق ہے کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ آپ نے یہ علیدہ علیدہ کرنا ہے اور اپنے حافظے سے کہ سورہ قریش میں سورہ الفیل میں اس میں نکرہ کون کون سے ہیں اس میں معرفہ کون کون سے ہیں اور ایک اور مشق آپ نے یہ کرنی ہے کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے لفظ رب سات مرتبہ پڑھا ہے آپ نے وہ سارے کے سارے جملے لکھنے لیکن لیکن اپنی یاد داشت کے ساتھ اور پھر آپ جب لکھ لیں تو پھر تیلی بھی کر لیجئے دوسرا آپ نے لفظ پڑھا لفظ فی میں اور یہ چار مرتبہ ہم پیشے پڑھ آئے ہیں ذرا انہیں بھی ذہن نشین کر لیجئے گا میں اب اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے قرآن مجید کو ڈائریکٹ لی یوں سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان بنا دیں و السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ و برکاتہ ناظرین ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر سات ملحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکیٹ دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں سوال نمبر ایک فعل ماضی غائب کے آخری حرف پہ ہمیشہ ا زبر ہوتی ہے ب پیش ہوتی ہے سی جزم ہوتی ہے سوال نمبر دو لفظ رحلہ کیا ہے ا حرف ب فعل سی اسم سوال نمبر تین کسی بھی فعل کے آخری حرف پہ ا زبر نہیں آتی ب زیر نہیں آتی اور سی پیش نہیں ہوتی سوال نمبر چار لفظ اطعام کون سا فعل ہے ا فعل ماضی ب فعل مضارع سی فعل امر ناظرین ان سوالات کو ایک مرتبہ پھر سے ملاحظہ فرمالیں سوال نمبر ایک فعل ماضی غائب کے آخری حرف پہ ہمیشہ ا زبر ہوتی ہے ب پیش ہوتی ہے سی جزم ہوتی ہے سوال نمبر دو لفظ رحلہ کیا ہے ا حرف ب فعل سی اسم سوال نمبر تین لفظ اطعام کونسا فعل ہے ا فعل ماضی ب فعل مضارع سی سوال